اور یہ میں بات کر رہا تھا اس میں جب آپ امپورٹڈ مینرڈ ڈالیں گے ڈی سی بھی ڈالیں گے سویابی میل جو میں چیزیں بتائی ہیں جب مکی ایک ریڈ ڈالیں گے تو آپ کیسے ونڈا بائیسو کا بے سکتے ہیں آپ کیسے اچھی بولی لگا سکتے ہیں پانچ پانچ لاکھ ترہا بھی دیرے ہیں منجروں کو جو ان کے جو سیل منجر ہیں ان کو ترہا دیرے ہیں گاڑییں دیرہی ہیں اور ونڈا دوزار کمان میں نے کہا کہ یار میں فارمر کو پورے پاکستان میں اور سید پاکستان کو بتاؤں کہ یار ونڈا وہ ڈالیں جس کے انگریجن کا کو بتاؤں میں بار بار یہ کھپ رہا ہوں لیکن آپ میرا خیال ہے آپ ترقی نہیں کر رہا چاہتے تو یہی ڈاکٹر مزمبل صاحب کہتے ہیں میری بھی یہی بات ہے میں نے پاکستان میں ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا تھا کہ یار جو بھی ہو میرے پاس جو بھی نالج آئے گا میں وہ نالج شیئر کرنے کو شکر ہوگا اچھا یہ یار لے یہ 35000 کی امپورٹنٹ ڈیسٹ 35000 کی بندہ دوزار کا ایکٹیف ہر بھی ہے وہ چارزار کی ایک کلو کا ہے اس کا اور میٹھا یار بیس ہزار کا مان ہے اور ڈی سی بھی دالیں بین نہ لگا لیں آپ اس کے علاوہ چیزیں ڈال لیں آپ دیکھیں تو وہاں پڑھے جانوروں کیا ڈال رہے ہیں میں فارمر کو بار بار کہتا ہوں خدا کے لیے اس کمپنی کا بندہ خریدیں ہمارے پاس سے بندہ ڈالیں لے کر فارمولا لے لیں آپ کہتے گھر جا کے بندہ خود بنائے یہ بزاری بندہ ڈالیں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی پتہ نیس میں کیا ہے آپ خوش ہوتے ہیں یار بوری بڑی خوبصورت ہے آپ نے بوری ڈال لیں جانور کو آپ نے اندر سے اس کے گریٹے ڈال لیں بوری چاہے ماری بھی ہونا تو بندہ اچھا لیں جو لوگ خود بندہ بنائیں چھوٹا فارمر خود بندہ بنائے گھر میں ہمارے پاس سستے فارمولے بھی ہیں جو تھوڑے سے پروٹین میں کب ہوتی ہے تو یہ کریں کہ ویسٹنی والا وندہ ڈال لیں میں نے انگریڈنٹ بتائے ہیں آپ بتائیں کونسی چیز ہے جو سات آرز آرمان سے کام ہے جو گندم ہے وہ پہنٹالیس ارپیمان ہے یہ کہتے ہیں جو ہم گندم ڈالتے ہیں تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ وندہ پہ کیا ڈالتے ہیں انتہائی پرشانی والی بات ہے میں یہ کہتا ہوں فارمر کو وہ چیز ڈالنی چاہیے جس کا اس کو پتا ہو اور جس کے بارے میں پوری معلومات رکھ رہا ہوں اور اس کو پتا ہو کہ میرے وندے کے انگریڈنٹ کے ہے اور میرے وندے میں چیز ڈالی جاری ہے وہ باعتماد ہزارے کے طرح سے ڈالی جاری ہے وہ مجھے اچھی فیڈ مل رہی ہے اچھا وندہ مل رہا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں اچھا وندہ نہیں تو خود وندہ بنالیں آپ دو تین چیزیں ملالیں کنہ کا جلیہ ملالیں اور مکہی ملالیں چوکر ملالیں کھل بڑالیں ڈی سی بھی ڈالیں اور نمک ڈالیں میٹھا سوڑا ڈال کے گھر میں وندہ بنالیں اس سے بہتر ہے آپ گھر میں وندہ بنائیں دو ہزار کا مزاری وندہ فریدنے کے بجائے کیونکہ اصل وندہ چار زار کے پاس بنتا ہے ہم کوئی ہمیں جو مرضی کہے ہم نے بات سچی کرنی ہے جو انگریڈ میں نے بتایا ہے یہی ڈاکٹر مزمد صاحب کا شکریہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ جو اے گریڈ وندہ ہے وہ فیفٹی ٹو ہنڈڈ کا بنتا ہے وہ انجازوں کا اس سے کام جو ہے اے پلس کے بعد وہ اٹھالی سو پہنٹالی سو کا وندہ بنے گا آپ کا تو ہم پاکستان میں اٹھتی سو میں وندہ سیل کر رہے ہیں اے گریڈ وندہ اور اے گریڈ انگریڈ ڈال کے اٹھتی سو کا وندہ ہم پاکستان میں سیل کر رہے ہیں تو انتہائی افسوس ایک بات میں سامنے آئی کہ میں بزار میں جاتا ہوں کوئی بائیسوں کا کہہ رہا ہے کوئی چھویسوں کا کہہ رہا ہے کوئی چھویسوں کا کہہ رہا ہے میں یہ فارمن کہتا ہوں یار آہ ہمارا وندہ ڈالے ہم نہیں کہتے کہ نیچرل دیسری وندہ خریدے آپ آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز کا ریڈ اتنے ہیں یہ اتنے میں پڑے گی آپ کو فاسک تو بہت شکریہ آج میں دوبارہ فارمن کے لیے یہ میری ایک میسیج تھا میرا پیغام تھا اللہ پاک آپ سب کو اپنی حصہ مان میں رکھے پاکستان کو ترکی دے اللہ پاک عالم اسلام کو فتح دے جہاں جہاں مظلوم لوگ پرشان ہیں اللہ پاک ان کی پرشانیاں دور کرے اور آپ نے بہمارے دعا کرنی ہے ہم اس طرح کے میسیج آپ کے ساتھ لیتے ہیں بہت شکریہ فارمنگ گزر ٹی وی فارمنگ گزر ٹی وی نیچرل ڈیسلی وندہ کے جانب سے خدا حافظ پاکستان زندہ بار